نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ABC انڈیا میں امید بھو بیا دوستو آز ہم بات کریں گے کوکوہ فارمنگ کے بارے میں یعنی کی چوکلیٹ کی کھیتی کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا انسٹاگرام پر دیباسی سرکار صاحب نے اور ستیس سینی جی نے تو آپ لوگ بھی مجھے انسٹاگرام پر میسیز کر کے جس بھی کھیتی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اچھا سا میسیز لکھے بھی سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے جائیے مجھے فولو کیجئے اور جس بھی کھیتی کے بارے میں جاننا ہے مجھے میسیز کیجئے تو دوستو چوکلیٹ کی کھیتی کے بارے میں یعنی کوکوہ فارمنگ کے بارے میں بات چیت شروع کریں اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوکوہ کی سب سے اچھی قسموں کے بارے میں تو ہائیبریٹ کے اندر جو اس کی قسم ہے وہ ہے سی سی آر پی ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو، سکس، سیون اور اسی کے ساتھ تین قسمیں یہ بھی ہیں جو بہت اچھی قسمیں ہیں اور بھارت کے بڑے علاقے میں ان کو بویا جاتا ہے تو دوستو اس کے پودے کو لگانے کے دو طریقے ہیں پہلا بیج کے جریے اور دوسرا کلم کے جریے آپ اگر بیج کے جریے اس کے پودے کو لگائیں گے تو آپ کو پورا پکا ہوا فروٹ لینا ہوگا یہ جو سوکھے ہوئے بین سوتے ہیں ان سے نہیں لگے گا پکا ہوا فروٹ لینا ہے اس میں سے بیج نکالنا ہے اور اس کو لگانا ہے لیکن میں آپ کو سلا دوں گا کہ آپ اسے کلم کے جریے ہی لگائیں کیونکہ کلم کے جریے جب آپ لگائیں گے تو پہلا آپ ایک اچھے پلانٹ کی کلم لیں گے جو پہلے سے فروٹ دے رہا ہے اور دوسرا جو کلم کے جریے پودہ لگے گا وہ آپ کو جلدی فروٹ بھی دے گا اور اچھی گروت بھی کرے گا اسی لئے کلم کے جریعے ہی پودھا لگائے اب سوال کی اس پودھے کو لگا کہاں سکتے ہیں تو جہاں پر 80 سے 85% ہیومیڈیٹی ہو جہاں پر 2000 امیم کی بارش ہوتی ہو جہاں پر 14 ڈگری سے 34 ڈگری کے بیچ کا تاب پان ہو جہاں پر ہائی ایلٹیٹیوڈ ہو جہاں پر 6 سے 7 پی ایج کی مٹی ہو اور جہاں پر بھربری مٹی جس کے اندر پانی رکے نہیں وہ ہو اس ایریا کے اندر اس پودھے کو آپ لگا سکتے ہیں کل ملا کر آپ اسے دکشن بھارت کے اندر لگا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں اسے چھایا بہت پسند ہے اور چھایا پسند ہے اسی لئے اسے ان کھیتوں کے بیچ میں انٹرکروپ کیا جاتا ہے اس کا جیسے سوپاری کا پودھا لگا ہوا ہے اس کے اوپر اس کی کالی مرچ کی بیل چڑی ہوئی ہے وہیں الائچی کا پودھا لگا ہوا ہے وہیں کوکونٹ کا پودھا لگا ہوا ہے اسی کے بیچ میں چائے ہوئی ہوئی ہے اسی کے بیچ میں اس کا پودھا لگا ہوا ہے تو وہ والا جو ایریا ہے جیسے کچھ کیرلا کا کرناٹکا کا تمیل لادو کا کچھ ایریا وہاں پر اس کی کھیتی کی جا سکتے ہیں اب سب سے ضروری بات ایک تو اس کی کٹنگ سال میں دو بار کرنی ہوتی ہے دوسرا اسے جب آپ پانی دیتے ہیں تو آپ کو فلڈ ڈیریگیشن نہیں دینا ہے فوارا کے تھرو ہی پانی دینا ہے اور سب سے ضروری یہ کہ اس کے اندر ملی بگ مچھر فنگس یہ سب بیماریاں آتی ہیں فروٹ گلنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور بلٹ کی بیماری بھی آتی ہے تو ان سب کے لیے آپ کو دوائیاں اس کے اوپر ڈالنی پڑتی ہیں وہ آپ اپنے ایریا کے اندر دیکھ رہیجیے جو بیماریاں آتی ہیں اس کے حساب سے آپ کو سپری کرنا رہتا ہے اب رہی بات فرٹی لائزر کی تو فرٹی لائزر اس کے اندر اورگینک ہی ڈالتے ہیں کیونکہ جنگلی پودا ہے پتے ہیں بائیو ماس ہے آپ کا گوبر ہے برمی کمپوز ہے انہیں سب سے ہی یہ پل جاتا ہے اب سوال یہ کہ اس کی ہارویسٹنگ کب کی جاتی ہے تو ہارویسٹنگ کا بڑا سیمپل سا ہے جب جو کوکوہ ہے اس کا رنگ پیلا ہونے لگے تب اس کو آپ کاٹ لیجئے پورے سال لگ بگ اس کی ہارویسٹنگ چلتی رہتی ہے ویسے مین کہا جاتا ہے کہ اس کے دو سیزن ہوتے ہیں ہارویسٹنگ کے ایک بار میں سارے کوکوہ نہیں توڑے جا سکتے سمیہ سمیہ پر توڑے جاتے جو پک گیا اس کو توڑ لیا اور ایک ضروری بات ہارویسٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس کو توڑنا ہے پھر اس کو اندر سے کھولنا ہے اندر سے کچھ ایسے بیز نکلیں گے ان کو نکالنا ہے پھر ان کو فرمنٹین کرنا ہے فرمنٹین جب کریں گے تو ان کے بیز کے اوپر کا پلپ جو ہے وہ دور ہو جائے گا اکیلا سیڈ بچے گا پھر اسے دھونا ہے دھونے کے بعد اسے سکھانا ہے سکھانے کے بعد آپ اسے مارکٹ میں بیچ سکتے ہیں اب سوال یہ کہ مارکٹ کہاں ہے تو میں آپ کو بتا دوں بہت ساری پرائیوٹ کمپنی ہیں چوکلیٹ بنا لے والی کمپنیاں ہیں وہ اسے کھریدتی ہے اور جیزا تر اس کا ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے ایکسپورٹ میں بھی کوئی دکت نہیں ہے اور اس کا اچھا خاصا ریٹ جو ہے وہ بزار میں ملتا بھی ہے لیکن اس کا پروسیس کافی لمبا رہتا ہے آٹھ موشچر جب ہوگا تب بھی اس کا سیڈ بزار میں بکنے کے لائک اچھے ریٹ پہ بکنے کے لائک ہو جائے گا تو اتنی دن آپ کو اس کو جو ہے دھوپ میں سکھانا بھی پڑتا ہے تو یہ پورا کا پورا اس کا پروسیس ہوتا ہے اور اس سے وہ چوکلیٹ بنتی ہے جو آپ آنے والے فربری کے بہنے میں اپنے گلفرنڈ کو دیتے ہیں خیر دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور کوئی بھی سوال ہو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں پوچھئے گا اسی کے ساتھ مجھے انسٹاگرام پر فولو کیجئے گا دیکھتے رہیے ABC انڈیا